السلام علیکم ایروند اسیس وکاس فرم ٹکنالوجی ایف ایرز اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ اگر آپ کو ایک نیا مبائل فون حریدنا ہے تو آپ کو اپنا نظریہ چیند کرنا ہوگا کیونکہ نوکیا کی نئی پائس لسٹ نے جو ہے وہ ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور کٹ ڈاؤن کیا ہے کافی زیادہ اپنی مبائل فون کی پائس لسٹ میں تو دوستو یہاں پر آپ بات کرنے چاہے نوکیا کے کسی بھی مبائل فون کی نوکیا 1,2,5, نوکیا 6 نوکیا 6.1,2,18 اور یہاں تک نوکیا 8 کی پائس میں بھی آپ کو کافی زیادہ کٹ ڈاؤن دیکھنے کو ملے گا دوستو حالانکہ یہاں پر ہر ایک مبائل فون کی پائس میں کافی زیادہ کٹ ڈاؤن آ لیکن میں یہاں پر اس ویڈیو میں آپ سے سپسیفکلی نوکیا 8 کے بارے بات کرنے والا ہوں کیونکہ نوکیا 8 جو ہے وہ ایک فلیگشپ لیول کا فون ہے نوکیا کا اور یہاں پر جو ہے اس وقت ابھی تک جتنے بھی نوکیا 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 فون لانچ کی ہیں ان میں ٹاپ آف تا لسٹ میں جو ہے وہ نوکیا 8 کا ہی نام آتا ہے دوستو اگر تو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور رہے آپ کے لئے کسی طرح سے ہیل فل اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے دیکھوں گے آپ کا ہر ایک سبسکرائبشن جو ہے وہ کافی موٹیویٹ کرتا ہے مجھے ایک نئی ویڈیو لانے کے لئے دوستو یہاں پر اگر میں بات کرنے نوکیا 8 کی تو دوستو نوکیا 8 کو پاکستان میں ستھارٹ ہزار روپے کی پرائس رین میں لانچ کیا گیا تھا لیکن کچھ دن بعد ہی جو ہے وہ نوکیا کی کچھ پرائس میں ہمیں جو ہوا کٹڈنون دیکھنے کو ملا اور یہاں پر اس کی پرائس کم ہو کر آگئی کوئی 52,000,000 روپے کے آس پاس لیکن دوستو اب یہاں پر نوکیا کی سپیشل رمضان آفر میں جو ہمیں پرائس دیکھنے کو مل رہی ہے نوکیا 8 کی وہ ہے 35,000 اور آئی تنگ 700,800 روپے دوستو اگر یہاں پر میں کمپیر کروں اس موبائل فون سے کسی بھی دوسرے موبائل فون کو دوستو نوکیا 8 کے مقابل میں کوئی بھی موبائل فون نہیں ٹھائرتا ہے دوستو اگر میں یہاں پر بات کروں اگر کوئی ٹونٹری لائیٹ کی یا ہوپو ایف سیون کی یا ویو وی نائن کی جو کہ تینوں موبائل فون آپ کو اسی پرائس رین میں دیکھنے میں ملتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھی موبائل فون بھی بات کی جائے دوستو کوئی موبائل فون جو ہے وہ نوکیا 8 کا اس وقت مقابلہ نہیں کر سکتا ہے 35,000 روپے کی پرائس رین میں دوستو یہاں پر میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے اس کے ہارڈ ویر کی ہارڈ ویر ہی جو ہے وہ کسی بھی موبائل فون کی پرفارمس میں کسی بھی جو ہے وہ سب سے سننشل پارٹ ہوتا ہے دوستو اگر یہاں پر بات کی جائے نوکیا 8 کے ہارڈ ویر کی تو یہاں پر آپ کو سنیپ دیگن کا 835 چپ سٹ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو سنیپ دیگن 835 کی اگر میں بات کروں تو یہ فلیگشپ فلیگشپ لیول کا چپ سٹ ہے اور اگر پی ٹونٹی لائٹ یا یہ جو ویوور نائن اور اوپو ایسیون کی بات کی جائے تو وہاں پر آپ کو ایک میڈ رینجر جو ہاں پر چپ سٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں ویووری نائن میں آپ کو سنیپ دیگن 626 ملتا ہے ہوا پر پی ٹونٹی لائٹ میں آپ کو کلن 659 ملتا ہے اور اوپو کے ایسیون میں آپ کو ہلیو اپیس 60 ملتا ہے دوستو یہاں پر اگر سنیپ دیگن 835 کی بات کرو دوستو جتنے بھی فلیکشپ لیول کے سمارٹ فون ہے فر اگر آپ یہاں پر سیمسنگ گلیکسی سیٹ پلس کی بات کرنے یا نوٹ ایٹ یا سیمسنگ گلیکسی نوٹ ایٹ کی بات کرنے تو وہاں پر بھی آپ کو سنیپ دیگن 835 بھی دیکھنے کے ملتا ہے دوستو وہاں پر ممبائل فون کی اگر میں پرائس کی بات کروں تو ایک لاک کے قریب رہا یا آپ کو پاور یہاں پر ملے گی تو دوستو آپ کو یہاں پر فلیکشپ لیول کی پرفارمس ملنے والی ہے اور یہاں پر اگر پرفارمس کی بات کی جائے تو نوٹ ایٹ سے بڑھ کر کسی بھی دوسرے ممبائل فون کی پرفارمس نہیں ہے تو دوستو یہاں پر میں بات کرتا ہوں دوسرے سے فیچر کی جس کے چلتے ہوئے کوئی بندہ ممبائل فون حریتا ہے دوستو بات کرتا ہوں اس کے کیمراز کی تو یہاں پر آپ کو ڈیول کی میرا سیٹ اپ دیکھنے کے ملے گا اس کی بیک سائی پر اور فرنڈ پر بھی آپ کو دیکھنے کے ملے گا ایک بہت بڑی implicit کیمرا دوستو اگر ان کیمرا کیمرا کے پکسل کی بات کروں تو تیرہ ماہ کپسل کا آپ کو کیمرا ملتا ہے اس کی بیک پر اور تیرہ ماہ کپسل کا ہی کیمرا ملتا ہے آپ کو اس کے فرنڈ پر دوستو یہاں پر کچھ بھی ملتی ہے جو کہ آپ کو اس پرائیس ٹرین میں یا اس سے زیادہ پچاس ہزار پری پرائیس ٹرین میں بھی کسی دوسری کمپنی کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملتی ہے جو سر وہ ہے آپٹیکل ایمیج سٹیبلیزیشن کا سپورٹ جو سر یہاں پر آپ کو نوکیا ایٹ میں جو ہے وہ آپٹیکل ایمیج سٹیبلیزیشن کا سپورٹ ملے گا جس کے چلتے ہوئے آپ کافی اچھا کافی بڑی آگے ہم فوٹوگرافی کر سکتے ہیں کافی اچھی ویڈیو گرافی کر سکتے ہیں آپٹیکل ایمیج سٹیبلیزیشن جو ہے وہ آپ کو اس پرائیس ٹرین میں کسی بھی دوسری کمپنی کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو پینٹی سے زیادہ پری پرائیس ٹرین میں آپ کو نوکیا ایٹ جو ہے وہ یہ بھی پروائیڈ کر رہا ہے اپٹیکل ایمیج سٹیبلیزیشن پروائیڈ کر رہا ہے کافی اچھا کامرا سیٹاپ پروائیڈ کر رہا ہے حالانکہ اس کا پرچر جو ہے وہ ایف ٹو پنٹ زیرو ہے لیکن دوستو یہاں پر اس کی جو پرفارمس ہم چیک کر چکے ہیں پہلے بھی کافی دفعہ کیونکہ یہ ایمبائل فون ابھی حال میں تو ریلیز نہیں ہوا ہے یہ کافی دیر پہلے سے ریلیز ہو چکا ہے دوستو اس کے علاوہ نوکیا ایٹ میں آپ کو یو ایس بی ٹائپ سی کا سپورٹ ملتا ہے فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ ہونے کے ساتھ یعنی کی کوالکم 3.0 کا آپ کو یہاں پر فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ بھی ملتا ہے آپ اپنے مبائل فون کو چارٹ کر پائیں گے صرف ایک ہی گھنٹے میں دوستو اس کے علاوہ اگر ہم بات کرو اس مبائل فون کے ڈیزائن کی دنیا ہم پر یہ آپ کو فل الیمنی ایم بیڈی کی ڈیزائنگ ساتھ میں ملتا ہے اور اس کی اگر این ہینڈ فیل کی بیعت کی جائے اور اگر نوکیا کی بات کی جائے اگر نوکیا اسپیسپیکلی جو اپنی بیل کوالٹی کے لیے کافی زیادہ فیموس ہے تو یہاں پر آپ کو بیل کوالٹی بھی کافی اچھی ملنے والی ہے اور دوستو اگر یہاں پر ہم بات کرو اس کے ڈسپلی کی دوستو حالانکہ یہاں پر آپ کو ایٹی میز ٹو نائنگ کا ریشن نہیں ملتا ہے نوچ والا ڈسپلی آپ کو یہاں پر نہیں ملتا ہے لیکن دوستو یہاں پر اگر بات کی جائے اس کے ڈسپلی کے لیے آپ کو کوارڈ اچھی ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو یہاں پر اس کی سکرین پر کورننگ گوریلا گلاس فائو کا پروڈیکشن بھی دیکھنے کو ملے گا دوستو حالانکہ یہاں پر فائو پائنٹ 3 انچز کا ڈسپلی ہے ڈسپلی تھوڑا چھوٹا ہے یہاں پر آپ کو بیٹری دیکھنے کو ملے گی لیکن دوستو یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ مبائل فون انڈرائیڈ فن کے پروگرام کے تحت دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کا بلوٹ ویر دیکھنے کو نہیں ملے گا یہاں پر یہ مبائل فون اس میں آپ کو ریگولر اپ ڈیٹس دیکھنے کو ملے گی اور ایٹ پوائنٹ زیرو کا اوریو اپ ڈیٹ رول آٹ ہو بھی چکا ہے نوکیا 8 کے لیے تو یہاں پر آپ کو ریگولر اپ ڈیٹس بھی دیکھنے کو ملتی رہے گی دوستو اگر آپ کو بات 35 سے 36000 رپے ہیں اور آپ کوئی بھی مبائل فون ہریدنے جا رہے ہیں تو میرے اپینین میں میرے حساب سے یہ مبائل فون آپ کے لیے بیسٹ رہے گا پرفارمس آپ کو کافی تگڑی ملے گی کیمبر پرفارمس آپ کو اچھی ملے گی دوستو اس مبائل فون اس کے کمپیریزن میں اگر 35 سے 36000 رپے کی رین میں اگر میں بات کوئی تو کوئی بھی مبائل فون اس کے کمپیریزن میں نہیں ٹھہرتا ہے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کی پرائیس لین کچھ کم بھی ہے فار اگزیمپل اگر آپ 20 سے 22000 رپے کی پرائیس لین میں آپ کسی مبائل فون کو ریزنا چاہ رہے ہیں دوستو نوکیا 6.1 کی پرائیس کو بھی کافی زیادہ کٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے کافی زیادہ نیچے لائے گیا ہے اور یہاں پر 22000 رپے کی پرائیس لین میں دوستو نوکیا 6.1 بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو اگر آپ 20 سے 22000 رپے کی پرائیس لین میں کسی مبائل فون کو ریزنا چاہتے ہیں دو نوکیا 6.1 بھی جو ہے وہ کافی تگڑا جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے چائز رہنے والی ہے دوستو میز کتا ہوں یہ وڈیو آپ کے لیے helpful اور informative رہی ہوگی اگر تو وڈیو رہی ہے آپ کے لیے helpful اور informative اس وڈیو کو لائک ضرور کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب دور کیجئے کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ٹکنالوجی سے ریلیٹ وڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں ملتا ہوں اپنی اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ